کل کی ڈیولپمنٹ کے بعد سے بول بز میں ہم نے کچھ ایک سرپرائز جو ٹاپ ٹین ویڈیوز وائرل ہیں وہ ہم نے بنائی ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک نظر ایک مسلم لیگ نون کے رہنما زبیر اور عمران خان کے سابق معاملہ خصوصی برائے سیاسی اور رابطہ شہباز گل کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے یہاں شہباز گل شہباز گل کیجئے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بڑے کہکے لگائے گئے ہیں شہباز گل صاحب بڑے مشہور ہیں وہ بڑے وہ مستیہ کرتے رہتے ہیں کچھ ایسے بیان بھی دیتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے خبروں کی زینت بنتے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سنیں ہاتھ سنیں تو انہیں پوچھا بھی کیا ہے نا کیا ہے اب کیسے ہیں تو اس پہ وہ اتنا کہکہ لگا رہے ہیں پرسنلی سپیکنگ اگر مجھ سے آپ بردہ پوچھیں گی شہباز گل بہت اوور ہو رہے تھے اوور ریاک کر رہے تھے اوور کانفیڈنٹ ہو رہے تھے ہی شوڑنٹ ایف ڈان دائٹ تھوڑی سی مچورٹی بردباری کا مظہرہ انہیں کرنا چاہیے تھا بہت بچکانہ سی حرکت ہے مجھے وہ سکول کی حرکت یاد آگئے کہ جب ایک بچہ بھاگتے ہوئے گرتا ہے اور دوسرا بچہ ایک دم سے ہسنا شروع ہو جاتا ہے اس عمر پہ آکے ہسنا نہیں چاہیے اس بچے کو ہاتھ دے کے اٹھانا چاہیے مچورٹی کا مظاہرہ کریں شہباز گل صاحب یونکہ یقینہ نا پرائم منسٹر کے سپوکسمن ہے پی ٹی آئے کے سپوکسپرسن ہے ایسی پوزیشن پہ آکے ایسے ہسنا اسی ویری امچور اور ویری چائلڈش لیکن صاحب کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو آخر میں انسان ہسی سے ہی کب کورپ کرتا ہے سیڈلی بات تو یہ ہے آگے دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو دکھاتے ہیں بہت ساری ویڈیوز ہیں جی ہمارے بول باس کی سیگمنٹ میں لیٹس سی وٹ وی ایب نیکسٹ اوہو یہ سب سے وائرل ہوئی ہے یہ بہت تحریکی عدم اعتماد مسترد ہوئی تھی تو شہباز شریف کی جو رد عمل تھے وہ سامنے آئے اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی وہ خود میرے خیال سے پریشان ہو گئے تھے کہ سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی جانب سے تحریکی عدم اعتماد مسترد کرنے پر جب انہیں اناؤنس کیا اس کو رولنگ قرار دے دیا تو پھر اس کے جو ریاکشن تھے یہ دیکھیں آپ دل میں کیا سوچ رہوں گے بردہ آپ کی نظر میں شہباز شریف کے دل میں الفاظ کیا ہوں گے یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ کیوں ہوا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں چاہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا اور بنانے والے کی بھی میں کہوں گی کہ اس کی دات دوں گی کہ کس طرح سے سب کے بیچ پر سنونے جو ہے جس نے ویڈیو بنائی ہوگی نا بردہ اس کو بھی ٹھیک ٹھاک سننی پڑی ہوگی کہ تم نے یہ ویڈیو بنائیں کیوں کیونکہ اپنوں میں سے ایک ہوئی تھا جو ان کے سامنے کھڑاواتا اور ویڈیو بنائ رہا تھا اور اپلوڈ کر دی گئی this shows how unprepared opposition was opposition کی تیاری نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور جب یہ ہوا تو وہ حق کا بکا رہ گئے اچمبے کا شکار ہوگا بہت بڑا دھچکا لگا تھا ان کو یہ دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کتنا بڑا دھچکا کہتے ہیں نا کہ صدمہ لگ گیا ان کو شاپ پہل سمجھ میں ہی نہیں آیا opposition کو کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے جب تھوڑے سے وہ ان کے حوش و حواز واپس آئے وہ حواز ہوتا ہوئے اچھا آپ کو شکل ملتی بھی کس سے نظر آ رہی ہے اس وقت آپ شہباز شریفی شکل دیکھ رہے ہیں شرلک ہومز یاد آ رہا ہے مسٹر بین سیکنڈ آپشن دوست بھی آ رہی ہیں شو میں مجھ لگ رہا ہے چلیں جی کیا کہتے ہیں اب یہ دیکھیں کیا ہوا ہے یہ خیر جو بھی ہوا ہے اب یہ تو ستاروں کا حال بتانے والی انسا شاہ آ گئی ہے ہمارے شو میں اب شاہد اب بات کریں گے ان سے ویسے وہ پچھلے دو ہفتے سے ہم ریگلرلی ان کو اپنے ساتھ لے رہے ہیں اور ان سے بات بھی کرتے ہیں رونلل لازٹ ٹیم کہا بھی تھا کہ جو حالات صورتحال چل رہی ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہے خان صاحب کے لیے لیکن انہوں نے کہا تھا ساتھ ساتھ ایک کارڈ بھی نکلا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حالات ان کی فیور میں ہو سکتے ہیں تو آئیے چیک کرتے ہیں ہم آپ کو وہ لائم پر موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ اب کیا سیاسی صورتحال ہے اب ان کے کارڈز کیا کہتے ہیں جی انسا شاہ اسلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ سب ہم بالکل ٹھیک ہے انسا آپ کو مس کر رہی ہوں آپ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں ورنہ اور مزید آپ سے بات چیت کرتی لیکن بتائیے کیا ہوا یہ کیا صورتحال ہے کیا کہیں گی اب کیا ستاروں کا حال ہے سیاسی میدان کو لے کے جی دیکھیں ابھی دیکھیں تو کارڈ بھی میں آپ کو شو کرتی شو کرتی جاتی ہیں پیجو پینٹیکلز کا کارڈ ہے پی سیون آف کپس کا کارڈ ہے اور نائٹ آف کپس کا کارڈ ہے تو جیسے کلیارٹی نہیں ہے ہر کوئی کنفیوز نظر آ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کنفیوزنز ہے چاہے وہ شو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں عوام بھی کنفیوز نظر آ رہے ہیں جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے اور ادر وائس چیزیں جو ہیں وہ موو ہوتی رہیں گی کوئی سٹک سیچویشن نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہیں سے تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ نے ایکیسپیکٹی ڈی یہ چیز ہے شاید ان کے پلان میں بھی نہیں تھا ان کی اپی اکی اپی ایسی نہیں تھی اسپیکٹیشن کی ایسی نہیں کیونکہ میرے پاس جو کارڈ ہے تاور کا کارڈ ہے اور تاور کا کارڈ جو ہوتا ہے وہ فیسنگ دا ایکسپیکٹی تو ایکسپیکٹی سچویشن انہوں نے بھی فیس کی ہے انہوں نے بھی فیس کی ہے انہوں کی پوری پارٹی Engineering جو ہوں نے 녀석 کیے ہی جو ہے سٹیونٹ پرامی شریعی دیکھ کی اس کے بعد جو کارڈ ہے میرے پاس تو آپ یا ناذک کا کارڈ ہوتا ہے کارڈ ہوتا ہے ٹرانصفارمیشن کا ریگنرےشن کا تو ایک ٹرانصفارمیشن چل رہی ہے آج کر اب جو ہے ملک کی سٹیونٹ ہے وہ کریانی جو یہ چننی ہوتا ہے تبدیل ہو رہی ہے پرانی جو ایک سیٹاپ تھا اس سے بالکل نیا سیٹاپ جو ہے وہ بنتاої نظر آ رہا ہے مجھے اور کچھ عرصے کے لیے obviously caretaker government ہوگی لیکن اس کے بعد جو ہے ایک نیا بہتکل set up مجھے نظر آ رہا ہے اور مجھے عمران خان صاحب ابھی بھی جو ہے تھوڑا سٹریس پور ہیں کیونکہ یہاں پر nine of source کا قارڈ ہے یہ anxiety, depression stress کا قارڈ ہوتا ہے, burden کا قارڈ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب چاہے وہ show نہ کریں express نہ کریں تو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ stress میں ہیں دباؤ کا شکار جو صورتحال چل رہی ہے انسا مجھے یہ بتائیں آپ سے مزید بات کروں گی آپ سے مجھے مجھے اوالات کرنے ہیں آپ سے اور بریک پر چانے سے پہلے انسا شاہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھی انسا شاہ بیمی ہے ان سے مزید اور جانیں گے کہ سیاسی صورتحال کے بارے میں کچھ کہنا بھی چاہ رہی تھی میرے بھی کچھ سوالات تھے تو انسا آپ ہمارے ساتھ ہیں ہلو آواز آرہی ہے آپ کو بلکل آرہی ہے اور میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ خان صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کی کافی سیچویشن جو ہے وہ سٹریس فل ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے ان کو اس وقت جو ہے نا مشورے بھی کافی دیے جا رہے ہیں کچھ پوزیٹیو مشورے دیے جا رہے ہیں کچھ نیگٹیو مشورے دیے جا رہے ہیں تو اس وقت بہت سوچ بچار چل رہی ہے ان کے پارٹی میں اور اسپیشلی جو خان صاحب تریبی جن کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی معاملات پہ باتچیت چل رہی ہے لیکن ساری چیزیں جو سارے معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیور میں ہی جیسے کہ لاس ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہے اور فیم جیسے مقبولیت میں اضافہ نظر آ رہا ہے لیکن لاس ٹائم آپ نے کہا تھا نا انسا کہ جون خان صاحب کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اور حکومت کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے اگر حکومت رہی تو وہ سروائیف کر جائے گی جون کے بعد لیکن اپریل سے پہلے ہی ابھی تو حکومت ختم ہو چکی ہے اس ایملے ریزولف ہو چکی ہے نہیں میں نے آپ کو جانوری فیب اور مارچ اپریل کے جو چار مہینے وہ کافی ڈیفیکلٹ میں نے آپ کو بتائے تھے دو شوز میں نے کی ہیں ساتھ اور دونوں میں یہ تو آپ نے کہا تھا بلکل بلکل آپ دیکھتے ہیں اپریل کا مند بھی کافی زیادہ چیلنجنگ نظر آ رہا ہے خان صاحب ہو چاہے ان کی پارٹی ہو اپوزیشن کے لیے بہت زیادہ چیزیں ایک چینج نظر آ رہا ہے اور ڈیتھ کا کارٹ یہ بھی شو کر رہا ہے کہ ٹرانسفورمیشن چل رہی ہے ہمارے پاکستان کے لیے تو خیر جو بھی چیزیں ہیں چیلنجز بھی ہیں مشکلات بھی ہیں لیکن سب کو فیس کرتے وے نظر آ رہے ہیں اچھا مجھے ہی بتائیے انسا کہ ابھی جو الیکشن کا سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے دیفنیٹی اس کی صورتحال کیا نظر آتی ہے آپ کو کہ الیکشن کون جیتے میں نظر آ رہے ہیں آپ کو اپوزیشن اپوزیشن کس کو کیا ہے اس پاک اپوزیشن کو یا گورنمنٹ کو وزیراعظم صاحب آپ کو خان صاحب آپ کو جیتے میں نظر آ رہے ہیں کہ دوسری پارٹی یہ نیوز میں بریک می کروں گی اور میں یہ پریڈکشن اتنی جلدی نہیں کروں گے بھی 3 مانس ہیں اور ابھی سے اگر میں نے پریڈکشن کر دی تو مزا نہیں آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہوگا پاکستان کی بہتری کے لئے آپ کے کارڈ کیا کہتے ہیں آپ کے کارڈ کیا کہتے ہیں ابھی میں کارڈ نکال ہی نہیں رہی نکال لینا پردو چلے پاکستان کی بہتری کے لئے آگے جیسے عوام چاہ رہی کہ پاکستان کی بہتری کے لئے کچھ ہو اس طرح سے کچھ ہو گئی عوام مایوس ہوگی دیکھیں current situation میں آپ کو بتا رہی ہوں نہیں مایوس ہی بالکل بھی نظر نہیں آرہی یہاں پہ کارڈ بہت زبردست ہے nine of cups کا کارڈ ہے اور یہ wish come true کا کارڈ بھی ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا الیکشن کے بعد عوام جو ہے اسے سوارٹسفائے انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی ہمیں امید رکھنی چاہیے اور جو ہمیں کو فیوچر کے لئے پاؤسٹیو ہے چلیں جی بہت بہت شکریہ انسا thank you so much